رمضان تجلا و ابتسمتها لعبد اذا تنما الحمدللہ وقفا و السلامون العباد ہی لذین الصفاء ام عباد ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی عدر کے روضہ ترق کر دیتا روضہ نہیں رکھتا کیا اس پر کوئی معاخضہ ہے اللہ کی پکڑ ہے جا کی نہیں ہے یہ سوال جس نے کیا بڑی اقل مندی کا سوال ہے چونکہ آج بہت سارے لوگ روضے کے بارے میں لاپروہی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں روضہ ہے رکھ لیا تو ٹھیک ہے نہیں رکھا تو کوئی حرض نہیں یا کچھ لوگ تھوڑے تھوڑے معمولی معمولی بہانے بنا کر کے روضہ ترق کر دیتے ہیں یہ یاد رکھئے گا روضہ ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور فرائض کا تاریخ انسان اللہ تعالیٰ کہاں بہت بڑا مجرم ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے روضہ نماز زکاة یہ چیزیں جہیں بلکل فرد عائن قرار دیتے ہیں اور ہمیشہ چاہے سالہ نہ ہو یا یومیہ ہو حج کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر میں ایک مرتفع فرض قرار دیا باقی جو نوافر ہوگا تو فرض کا تاریخ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدا کا مستحق ہوتا ہے اب کتنا صدا دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے بلکہ جس طرح سے نماز کا تاریخ اگر انکار کرتا ہے فردیت کا تو کفرتہ کے انسان پہنچ جاتا ہے ایسے ہی ماہ رمضان کے روضے کی فردیت کا انکار کرنے والا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں کفرت پہنچ جاتا ہے فردیت کا انکار نہیں ہونا چاہیے اور روضہ اگر انسان قصدن جان گوش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایک روضہ بھی چھوڑ دیا ایک دن کا فرض روضہ چھوڑ دیا تو زندگی بھر وہ روضہ رکھے تو اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو کے زمانے میں اللہ رب کچھ لوگ لائے گئے کہیں دور دراز علاقے میں رہا کرتے تھے گاؤں کے لوگوں نے اطلاع دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو کے دور خلافت میں عمر فاروق کو پتا چلا کہ اس گاؤں کے لوگ روضہ نہیں رکھتے سب کو گریفتار کروایا گریفتار کروانے کے بعد سب کو پیٹائی کروائی اور سب کو درے مارے اور سب کو روضہ رکھنے کا حکم دیا اور عجیب سے بات انہوں نے کہی کہا کہ بے شرمو تم اس عمر میں نہیں روضہ رکھتے ہم مسلمانوں کے گھر کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی روضہ رکھتے ہیں اس طرح تو ان کو سزا دی اسی طرح سے کہا جاتا ہے خلیفہ خامش حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پتا چلا کہ کسی گاؤں کے اندر لوگ روضہ نہیں رکھتے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے سب کو گریفتار کروایا اور سب کو کٹھا کیا بلائیا اور بلانے کے بعد سب کو سزا دی اور کہا جاتا ہے اس میں ایک نسان درہ کچھ پرحالی کھا آدمی تھا اس کو بھی زبر دبل سزا دی کیوں اس نے لوگوں کو ناتو روضہ رکھنے کی تاقید کے اور اگر اس نے تاقید کے لوگ نہیں مانتے تھے تو اس کا کام تھا عمر فاروق عدیل عمر خلیفہ راشد کے پاس آکی تلا کرتا کہ میرے گاؤں کے لوگ روضہ نہیں رکھ رہے ہیں تو جس طرح سے نماز کا چھوڑنے والا گنہگار زکاة کا ترک کرنے والا گنہگار ایسے ہی انسان روضہ چھوڑ دیتا ہے اس روضے کا ترک کرنے والا روضے کا چھوڑنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور کبھی ممکن ہے قصد انکار کر دے اس کی فردیت کا تو انسان کافر ہو جاتا ہے پھر کافر ہو جانے کے فردیت کا اور یہ انکار اگر ایک کہتے بھائی ہم نہیں مانتے اس روضے کو فرض اللہ اکبر اور کچھ لوگ کچھ روشن خیال بے دین الہاد اور علمانی ذہن رکھنے والے نوز باللہ من ذالک تو روضے کو متعلق بڑی عجیب بات کہتے ہیں اس وقت کھانے پینے کی کمی تھی غربت تھی تب روضہ فرض کرا دیا گیا تھا روضہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا آج کھانے پینے کی ریل بیل ہو گئی ہے تو آج بھوکا رہنا آج روضہ رکھنا ضرور نہیں اب کیوں روضہ رکھیں جب اللہ تعالی نے مال دولت دے دیا ہے یہ بھی ایک نظریہ ہے جس کی بنا پر لوگ روضے کو فرض کرا دیتے ہیں تو بات اصل ہے روضے کا تعلق مالدار اور غریب سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی رضا اللہ رب العالمین کے تقرب سے ہے نبی علیہ السلام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روضے کو اللہ تعالی کے تقرب کا بڑا ذریعہ قرار دیا ہے تو اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جیسے ایک غریب انسان حاجت مند ہوتا ہے وہ اسے ایک مالدار بھی ہوتا ہے مثال کے تو بدلہ سوچو نبی رہی اس طرح سامنے رشاہ ترماتے ہیں کہ مندہ ہر عمل جب کرتا ہے تو اس کے ایک نیکی کے بدلہ اللہ تعالی دس دیتے ہیں قُلْ عَمْلَئِ بِنِ عَادَمُ لِوْتَعْفِ لَهُلْ حُسَنَاتُوْ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالی بڑھا چاہ کے دیتے ہیں دس سے چلو کرتے ہیں سات سو تک لے کے جاتے ہیں ایک نیکی ایک ایسا فریضہ روضہ ایک ایسا عمل روضہ صدقہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے مثال کے تو نماز پڑھا ایک نماز پڑھتا ہے اس کو دس نماز کا سواب نیتا ہے صدقہ کرتا ہے تو اللہ راہ تعالی نے قرآن پاک کے در اشارت نمائی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کی نیکی دس سے لے کر سات سو گناہ تک پہنچا دی جاتے ہیں لیکن جب روضے کا معاملہ آیا اللہ اکبر روضے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالی حدیث قدسی کے نرشات نمائتے ہیں اللہ سوم لوگوں نیکی کا بدلہ جو ہم سات دس لے کر کے سات سو گناہ تک پہنچا دیتے ہیں وہ ہر عمل ہے لیکن اللہ سوم مگر روضہ اس میں شامل نہیں ہے آپ غور کریں ایک نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین دس سے لے کر کے سات سو گناہ تھا ایک نماز پڑھا سات نماز دس نماز کا اور اگر ایک نماز باجمات پڑھا تو پچیس نماز ہے ستائیس نماز کا سوا ملا اللہ کے راہ میں اپنا حلال مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دس سے لے کر کے بڑھانا چاہتے ہیں سات سو قرآن پاک میں سات سو ایک درہم ادا کرتا تو سات سو درہم صدقہ کرنے کا صواب دیتا ہے لیکن جب روضے کی باری ہے تو اللہ نے فرما اللہ صدق نہیں روضے کا صواب سات سو تک نہیں ہے اللہ اکبر نماز کا صواب ستائیس و دس تک صدقات اور خیرات کا صواب اللہ تعالیٰ کے ہاں سات سو گناہ تک اور ایک ایسا فریدہ روضہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ فرمات اللہ السو روضے کا جو عجر و صواب ہے اس سات سو تک محدود نہیں اب کتنا ہے اب ذرا گور کریں روضے کا صواب کتنا ہے وہ بھی فرض روضہ اللہ فرماتے فَإِنَّهُ لِي وَعَنَا أَجْزِهِ نہیں روضے کا صواب اتنا دادہ ہے کہ آکڑے اور دہائی میں لکھا ہی نہیں جا سکتا واہو اکبر یہاں فرشتے کے لکھنے کی طاقت سے باہر ہے روضے کا صواب اتنا کہ اللہ فرماتے نہیں بس لکھو کہ اس بندے نے روضہ رکھا اس نے میرے لئے روضہ رکھا جَدَوَ شَحَوَتَهُ وَتَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کھانا پینا خواہشات سب میری ریدہ کے لئے اس نے چھوڑا کیسی کہا جاتا ہے کہ روضہ آماغ لوگ گریب ہوتے تھے اس لئے روضہ رکھنے کے حکم دیا گیا کھانا ان کے پاس نہیں تھا آج مالدار ہو گئے ہیں کھانے پیجئے کے ریل بیل ہے میرے بھائی در حدیث سنو اور اپنے فیصلے پر گوھر کرو اللہ فرماتے روضہ دار کھانا پینا میرے لئے ترک کرتا ہے مالدار ہے کھانا ہے تب ہی نہیں ترک کرے گا اور جس کے پاس کھانا ہی نہیں تو آٹومیٹرک اس کا روضہ بنا ہوا ہے یہاں تو اللہ فرماتے کھانا ہے ریل بیل لیکن میری ریدہ کیلئے کھانا چھوڑ دیتا وَشَرَابَهُ پینے کی سیکڑوں چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ہر طرح کے مشروع بات ہیں پینے کی چیزیں لیکن نہیں پیتا اللہ کا طرف فرماتے ہیں ساری چیزوں کی گھر میں رہنے کے وجود میری وجہ سے میری ریدہ کیلئے اس نے پینا چھوڑ دیتا وَشَهَوَتَهُ حلال بیوی ہے لیکن اس کے جذبات بھڑکتے ہیں لیکن میری ریدہ کیلئے بیوی کو ہاتھ بھی نہیں رکھاتا اس لیے فَإِنَّهُ لِي وَعَنَا عَجِدِي بِي جب بندے نے روضہ سب کچھ میرے لیے چھوڑا اللہ اکبر کھانا میرے لیے چھوڑا فینہ میرے لیے چھوڑا بی بی میرے لیے چھوڑا جھوٹ بولنا میرے لیے چھوڑا حرامتی دیں میرے لیے چھوڑا بندے نے سب کچھ میرے لیے ترق کیا ہے تو روضے کا بدلہ ہی میں ہی اپنے ہاتھوں سے دوں گا اسی لیے بات لوگوں نے کہا روضے کو صبر کہا جاتا ہے روضے کو صبر بھی کہا جاتا ہے اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِگَئِ رَيْزَا بعض لوگوں نے سائمون تنمہ کیا کہ روضے وعداروں کا ثواب تو بے حساب ہم دیں گے جو اتنی بڑی نیکی اتنا بڑا عمل اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے تقرر کا عمل ہو اس کو غریب اور امیر کی وجہ سے رکھنے کا حکم دینا یہ بہت غیر معقول حرکت ہے ایک حدیثہ اور سناتی ہیں یہ روضہ کتنی بڑی نیکی اور نیکی جو ہیں وہ امیر بھی نیکی کا محتاج ہے غریب بھی نیکی کا محتاج ہے کیوں امیر کی مالداری قیامت کے دنے کام نہیں دے گی یوم لا جنفعو مالو ولا بنون مالدار کی مالداری تو یہیں رہ گئی ہے کیا کام آئے گا کام آتا ہے انسان کی نیکییں کام آتا ہے اور اسی موقع پر بطور ایک مثال کہ ایک حدیث سنا دیں تو شاید اور وعدے ہو جائے ہر انسان روضہ رکھنے کی کوشش کرے کیوں جتنی نیکیاں کرتا ہے ہر نیکی محدود ہے لیکن روضہ والی نیکی اللہ تعالی کیا ہے اللہ محدود جتنا چاہے اللہ اور بات اہلی نے بڑی پیاری بات کہی اللہ فرماتے ہیں روضے کا ثواب ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ فرماتے ہیں حدیث کتلی میں روضے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا اب اپنے ہاتھوں سے دوں گا واللہ اگر ایک مٹھی بھی اللہ تعالی نیکی دے دے کتنی نیکی ہو جائے کہ معلوم ہے قرآن پاکیت اللہ فرماتے ہیں ساتو زمین اور ساتو آسمان سب اللہ تعالی کی ایک مٹھی میں آ جاتے ہیں لیکن اللہ کی مٹھی نہیں بھرتے ساتو زمین اور ساتو آسمان والسماوات مطبی یا تم بیمین اللہ اپنے مٹھی ملے لیتا ہے لپیٹ کر کے تو اس کی مٹھی نہیں میرے بھائیوں اندادہ لگائیں اللہ کی کتنی بڑی مٹھی ہے اللہ ایک مٹھی بھی عجر و ثواب دے دے تو دنے کیوں سے بندہ مال و مال ہو جائے یہ نیکی نیکی کامل آئیں کتنی بڑی ایک مثال دیتے ہیں شاید کسی کی دل موتھر جائے اور روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کرے کہنا میرا مدعا یہ ہے کہ امیر بھی جنت میں جانے کیلئے نیکی کا محتاج اور امیر بھی نیکی کا محتاج مال دار اور بادشاہ بھی نیکی کا محتاج جتنا ایک گریب محتاج ہوتا ہے جنت میں جانے کا نیکی کا اس سے کہیں دلدہ ایک مال دار بھی محتاج ہوتا ہے روزہ نیکی ہے گریبی اور امیری کا معاملہ ہے ایک گریبی کو جیتا ہے اللہ نے فرض روزہ رکھنے کا حکم دیا عبادت ہے رکھنا ہے ایک حدیث سنا دیں بہت ساری حدیث اس سلسلے میں نبی ریس طرح سامنے اشارت رمائے ایک موقع فر لوگوں ایک انسان تھا اس کے تین دوست تھے اب دیکھیں کام کیا آنے والا ہے مالدار کی مالداری بادشاہ کی بادشاہت یا اولاد والے کی اولاد گوھر سے سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمائے ایک آدمی کے تین دوست تھے بڑے زبردست دوست جب مرنے لگا اور اس نے سوچا کہ اب نہیں بچوں گا تو اپنے ایک دوست کو بولایا اور کہا میرے بھائی میں میرے آپ بڑے ہی دوست ہیں بڑے جگری اور قلبی دوست آپ اس وقت میں بڑی مشیبت میں ہوں آپ میری ہیل پہ کریں کتنی مدد کر سکتے ہیں پہلے دوست نے کہا آپ پرواہ نہ کریں ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم ہیں آپ مر جائیں گے تو آپ کے کفن کا انتداب ہم کریں گے اللہ اکبر پہلا دوست کہتا ہے مرنے والے سے مرنے والا کہتا ہے آپ ہمارے بڑے دوست ہیں آپ سے بڑا دوست کوئی ہمارا نہیں کہاں تک ہمارے کتنی مدد کر سکتے ہیں موت میں مر رہا ہوں دوست نے کہا آپ بلکل بے فکر ہیں ہم آپ کے بڑے وفادار دوست ہیں آپ جن مر جائیں گے تو آپ کے کفن کا انتداب ہم کریں گے مرنے والے کہاں گے واپس سے ہٹو تم تو بڑے بے وفادار دوست ہیں کس کام کے ہمیں تہاں اور مدد کی دار ہوئے تھے تو ہماری کفن کا انتداب کر رہے ہو کفن تو انسان کو فریم ہی مل جاتا ہے بھاگو یہاں دوسرے دوست کو بلایا دوسرا دوست آیا کہاں میں نے تو تین ہی دوست تھے پہلا دوست بڑا بے وفا نکلا نمک حرام وہ کہتا شریف ہم آپ کے کفن کے ادام کریں گے آپ تو ذرا وفادار لگ رہے ہیں آپ بتائیں آپ اس وقت میری کتنی مدد کر سکتے ہیں اس دوست نے کہا کہ آپ پرواہ نہ کریں آپ جب انتقال کر جائیں گے تو ہم آپ کو نہلائیں گے دھلائیں گے کفنائیں گے نماز جنادہ پڑھیں گے قبرستان تک جائیں گے اور قبرستان جا کر کے آپ کو دفنا کر کے پھر واپس لوٹیں گے اللہ اقصر نے فرمایا کہ مرنے والا کہتا ہے ہمیں تو اس سے بڑی مدد کی ضرورت ہے اور تم قبرستان تک ہمیں پہنچا کر کے واپس لوٹ رہے ہیں ہمیں اس سے بڑی مدد کی ضرورت ہے تم بھی بے وفا نکلے پہلا تو کم سے کم زمین پر رہنے دے رہا تو تم دو قبر تک پہنچا کے آ رہے ہو کفن میں دفنا کر کے آ رہے ہو واپس لوٹایا تیسری دوست کو آخری دوست کو بنایا کہا میرے دوست ہم نے دنیا میں تین ہی دوست بنائے تھے کوئی شو تھا ہمارا دوست ہی نہیں تھا ایک دوستو دو دوستو تو بے وفا نکلے ہیں ایک نے کہا میں صرف قبرستان تک ہم پہنچائیں گے قبر میں دفنا کے واپس آ جائیں گے اب آپ آخری دوستیں آپ بتائیں آپ میرے کہاں تک کام آئیں گے اسے دوست نے کہا آپ پروہ نہ کرو ابھی تم مر رہے ہو تو ابھی ہم تمہارے ساتھ ہیں مر جاؤ گے تمہارے ساتھ رہیں گے قبر میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ رہیں گے قیامت کے دن حشر میں اٹھاؤ گے تب بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور حشاب کتاب ہوگا جب بھی جب تک جنت میں نہ داخل کرانے تب تک تمہارے ساتھ رہیں گے تین دوست اب نبی رہی اس طرح صاحب نے لوگوں کو تفصیل بتائی پہنے دوست جو صرف کفن کا انتدام کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد رہا ہے وہ زندگی بھر کا اس کا کمائے ہوا مال ہے انسان کتنا بھی مال اکٹھا کرے سارا مال ساری پراپرٹی ساری جائدات چھوڑ ہی کے جانا ہے کوئی انسان آج تک اپنا مال دنیا سے نہیں لے کے لیا شرف زیادہ زیادہ کفن کا انتدام اپنے مال کا صرف کفن پایا چند میٹر کپڑا بس زندگی بھر کا سارا مال یہیں چھوڑ کے گیا نمبر دو دوسرا دوست تو جو تھا جس نے کہا کہ ہم ابھی آپ کے سامنے ہیں مریں گے جب بھی رہیں گے کفنائیں گے دفنائیں گے گسلت دیں گے قبرستان پہنچا کر کے آپ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد آپ کو سلوٹ دیں گے اب اس کے بعد آپ جانے گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شات نمائے یہ انسان کی اولاد ہے بیٹے بیٹیاں اولاد اب آپ ذرا سوچئے مال صرف کفن دیا اولاد صرف کبرستان تک انسان کو پہنچاتی ہے آج تک کوئی اولاد کوئی اولاد انسان کی اس کے ساتھ کبر میں نہیں کوئی اولاد کبر میں نہیں بڑی وفادار ہوگی تو بس وہیں تک جائے گی کبرستان تک اور آج وہ بھی انسان کو نصیب نہیں تیسرا دوست جس نے کہا کہ ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں مرے گے جب بھی آپ کے ساتھ کبر میں بھی آپ کے ساتھ حشر میں آپ کے ساتھ حساب کتاب کے وقت آپ کے ساتھ جب تک جنت میں نہ پہنچا دیں تب تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ انسان کا اپنا عمل ہے نیک عامال انسان کے عامال ہی جاتے ہیں چاہے نیکی ہو یا بری اس کے علاوہ کوئی کی ساتھ نہیں جاتے یہ حدیث میں نے یہ سنایا کہ بڑا سے بڑا امیر انسان بھی ہو مال اس کا صرف کفن تک مہیا کرتا ہے باقی سارا مال چھوڑ دینا رہے ہیں اولاد کتنی وفادار ہو سب دفنانے تقصاد دیتی اس کے بعد لوٹ کر کے آئی باپ کی جادات پر اپرٹی مال کو تقسیم کرنے کی فکر ہوتی گیا کیا انسان کے ساتھ نیکی اور نیکیوں میں روزہ کتنی بڑی نیکی ہیں ایک حدیث تو سنا چکا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دیتے ہیں ایک دوسری حدیث اوہ صحیح بخاری کی اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں متعدد حدیث ہے من سام یوما جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کیلئے لکھا رمضان پورے رمضان کا نہیں ایک دن کا روزہ پورے رمضان کی روزہ کہ کیا پوچھنا بڑا خوش نصیب جو محنت مزدوری نوکری کرتا ہے مصرم ملکوں میں یا گئر مصرم ملکوں میں ہو کوئی روضہ رکھتا ہے وہاں یا نہیں رکھتا لیکن ایک انسان اللہ کی رضا کیلئے روضہ رکھتا ہے چاہے آپ انوں میں ہو یا گئروں میں مسلما یا گئر مسلم محنت مزدوری کرنے والا یا محلدہ آپ نے شاطر جس نے ایک دن کا روضہ اللہ کی رضا کے لئے خوشنودی کیلئے رکھا ایک روزے کی برکت سے اللہ اس کو جہانم سے اتنا دور ہٹا دیتے ہیں جتنے دوری صورت کے غروب اور طرح ہونے کے درمیان دعا کرتے ہیں ایک روزے کا یہ مقام مرتبہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں روزہ نہ چھوڑے اگر فرائض کو ترک کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے فرائض کا تاریخ ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدا کا وہ مستحق بن جاتا ہے اسی لئے ہم میں سے جو انسان دنیا میں جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین نے اس کو اگر روزہ رکھنے کی صحت تندرستی دی ہے اور فرائض ادا کرنے کی طاقت ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے یہ کوئی عدر نہیں ہے کہ ہاں ہم تو ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں لوگ روزہ نہیں رکھتے یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ایک چیز اور آپ سن لیں آپ ادرات دیان میں رکھیں اگر ایک انسان دنیا میں کہیں ایسی جگہ رہتا ہے جہاں فرائض کی ادائیگی اس کے لئے ناممکن ہے تو اسلام نے وہاں رہنا ہی اس کے لئے ناجائز کرا دیا ایسی علاقے میں آ کر کے رہے جہاں فرائض کے ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اسلام میں جو ہجرت ہمارے لئے فرد ہے وہ اسی لئے کہ انسان اپنی دین اگر کسی ایسی جگہ جہاں اپنی دین کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اس کے لئے اس جگہ سے ہجرت کر کے اس علاقے میں جانا ضروری ہے جہاں اپنی دین کی حفاظت کر سکتا ہے اور شاعر اسلام کو بجا لا سکتا ہے اسی لئے ہم تمام ایسے حضرات سے اپیل کرتے ہیں جو روضے میں کوتاہی کرتے ہیں لا پروہی کرتے ہیں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر و ثواب کا عمل ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں گناہوں کی مغفرت کا دریہ ہے اور بے سمار بے حساب عجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے روضہ رکھنے میں ہمارے اپنے فوائد ہیں دنیا میں آپ بڑی نیکی لے کے جائے تو اللہ تعالیٰ کے خدائی میں کچھ فرق نہیں پڑتا اور برائی لے کے جائے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرق نہیں پڑتا فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِ نَفْسِهِ وَمَنْ أَصَعَفْ عَلَيْهَا جو برائی کرتا ہے اپنے بھوکتے گا اور جنیکی کرتا ہے اپنے نفس کے لئے عمل کرتا ہے اس لئے روضے کو ترق کرنا کسی بھی صورت سے جائز نہیں اللہ ہم سب کو من کی تحفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ من كل ذنب ما توبی لی نفسی بتقوہا